لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواتین کے مسائل سے متعلق کچھ باتیں میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں دین میں دین بیان کرنا اس میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کے مسائل آپ بیان کر رہے ہیں یہ بے شرمی کی بات نہیں ہے یہ دینی مسائل ہیں ہم انہیں کچھ شوق سے نہیں بیان کرتے لوگ سوال کرتے ہیں تو ان سوالات کا جواب دیتے ہیں تو اسی لیے ان چیزوں کو اگر کوئی اپنی گفتگو بس محض اسی پر ہی بنا لے تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں لیکن کسی کو شرعی مسئلہ سمجھانا یہ پھر اس بات میں نہیں آتا بلکہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اس بات کو پہنچائیں تاکہ کوئی اگر یہ غلطی کر رہا ہے تو وہ غلطی نہ کرے مثال کے طور پر ایک خاتون کا سوال اس زمن میں کہ بھئی میرے شوہر جو ہیں وہ میرے ساتھ تو رہتے نہیں کہ وہ ملک سے باہر کام کرتے ہیں اس لیے میں جوان ہوں وہ بھی جوان ہے یاد مجھے آتی ہے تو کبھی مجھے ایسے ہوتا ہے کہ نیند میں ان کی یاد آتی ہے اٹھتی ہوں تو سفید وائٹ ڈسچارج آ جاتا ہے تو کیا اس صورت میں میرے اوپر غسل واجب ہوگا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی مرد کو تو احتلام ہوتا ہے یہ تو مرد حضرات جانتے ہیں کہ خواتین کو بھی احتلام ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی عورتوں کو بھی احتلام ہو جاتا ہے ہوتا کیا ہے کہ اس سیچویشن میں ایک بندی کو نیند میں شوہر کی یاد آ جاتی ہے اور پھر سفید پانی آ جاتا ہے جب نیند سے بیدار ہونے کے بعد جسم یا کپڑے پر تری نظر آتی ہے تو اس کی وجہ سے اس عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے حدیث میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ بلا شبہ اللہ تعالی حق بات کہنے سے شرم نہیں کرتا دیکھیں صحابیات کی آپ اس گفتگو سے اندازہ کر لیں کہ دین کے معاملے میں اس طرح کے مسائل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آ جاتی تھی اور وہ کہتے ہی انہیں خود کہا کہ اللہ تعالی حق بیان کرنے میں شرم نہیں کرتا تو کیا عورت پر بھی غسل واجب ہوتا ہے جب کیسے احتلام ہو جائے تو گویا خواتین پر بھی احتلام جو ہے وہ ہونا صحابیات کے ہاں یہ تھا بہت ساری خواتین کو نہیں بھی ہوتا تو وہ اس سے واقف نہیں ہیں لیکن جن کو ہوتا ہے وہ جانتی ہیں تو انہوں نے کیا کہ کیا عورت پر بھی غسل واجب ہوتا ہے کہ جب کیسے احتلام ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں جبکہ وہ پانی دیکھیں یعنی کہ تری دیکھیں تو ان کا سوال تھا کہ جب تری دیکھیں تو غسل اس پر واجب ہوگا بخاری شریف کی یہ روایت ہے تو اب احتلام ہوتا کیا ہے یہ بھی ساتھ بتاتوں کہ دیکھیں جی سوتے میں کسی بھی وجہ سے پیشاب کے راستے سے منی کا خارج ہونا اخراج ہونا یہ ڈیفنیشن ہے احتلام کی تو جہاں تک احتلام ہو جانے کے بعد غسل کے فرض ہونے کی بات ہے تو حدیث مبارکہ جو آتی ہے بخاری شریف میں اس میں بڑے واضح الفاظ ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ فَحَلْ عَلَى الْمِرْأَتِ مِنْ غُسْلٍ اِذَا احتْتَلَمَتْ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا اس پر غسل واجب ہوگا جب وہ احتلام ہو جائے تو حضور نے کیا کہا اِذَا رَأَتِ الْمَا ہاں ہوگا اگر اس نے اس میں گیلہ پن دیکھا تو بات اس میں واضح ہے اچھا اب بعض لوگ منی منی مذی اور رتوبت اس میں فرق کر نہیں پاتے یا ان کو پتا نہیں ہوتا کہ ان میں کیا فرق ہے تو اس درس میں تو ہم نے اس بات پر بات کی کہ خواتین کو بھی احتلام ہو جاتا ہے اور احتلام کی صورت میں انہوں پر غسل واجب ہوگا اگر انہوں نے اپنے آپ کو تر پایا اگر گمان گزرا کے ہوا ہے لیکن تری نہیں ہے تو پھر غسل واجب نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی شواہد نہیں ہے اگر اس کا کوئی اس طرح کے کوئی نشان موجود ہو جائے کپڑوں پر مردوں کے تو ہوتے ہیں اگر مردوں کو احتلام ہو جائے اور وہ کپڑا سوک بھی جائے تو وہاں پر ایک نشان پڑ جاتا ہے کیونکہ مردوں کی منی گاڑی ہوتی ہے لیسدار ہوتی ہے سفید ہوتی ہے خواتین کی پتلی اور پیلی ہوتی ہے اس لیے اگر خوشک ہو جائے پتہ بھی نہیں چلے گا پھر تو اگر تری محسوس ہو تو پھر غسل کرنا ہوگا تو پھر انشاءاللہ کسی اور درس میں میں پھر ان کے بارے میں بتاؤں گا خواتین کے مسائل میں سے ہے کہ منی مزی اور رتوبت میں کیا فرق ہے کیونکہ ان کا اخراج ایک ہی جگہ سے ہوتا ہے لیکن ان کے شرعی احکامات الگ الگ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں